ہائے ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج دیکھیں گا آپ لوگ کے لئے بلکل نئے انداز کا یہ ڈورمیٹ کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں اور اس کو بنانا بہت آسان ہے اور بہتی پیارا سا لگتا ہے یہ یہاں پر دیکھیں گا اس کو میں نے چار کلر میں بنایا ہے وائٹ کریم پنک اور گرین کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے آپ اپنی مرضی کے حساب سے کلر لے سکتے ہیں بول میں آپ کو نزدیک سے دکھا دیتی ہوں دیکھیں گا اس طرح کی بول ہے آپ چاہیں تو بول کو ڈبل کر کے بنا سکتے ہیں پرانی ساری ہے چننے سے بنا سکتے ہیں آپ بیٹ شیٹ کی قطرن سے اس کو بنا سکتے ہیں یعنی کہ اس کی پٹیاں کاٹ کر آپ اس سے بنا سکتے ہیں پرانی کپڑوں کے ساتھ بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے ساری کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس ڈورمیٹ کو بنا سکتے ہیں اور آپ سے دور میٹ کی پائیدان کی جگہ یوز کر سکتے ہیں تھالپوش کی جگہ یوز کر سکتے ہیں یا ٹیبل میٹ پر بھی کی جگہ بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹیبل پر بچھا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گا اس کو بنانا بہت آسان ہے دیکھنے میں آپ کو یہ مشکل لے گا لیکن یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے دیکھیں میں آپ کو نزدیک سے دیکھا دیتی ہوں چھوٹے چھوٹے سے پلاور اس میں بن کر آتے ہیں یہ دیکھیں گا اور یہاں سے ہی میں آپ کو فنیشنگ دکھا دیتی ہوں دیکھیں ہر بار ہم نے ہر دو پتی کے بعد دھاگے کو کٹ کیا اور یہاں پر دھاگے کو سیکیور کیا ہے کیونکہ یہاں پر دھاگے لمبے چھوٹ جائیں گے اگر آپ اس طرح سے کٹ نہیں کرنا چاہتے دھاگے آپ ساتھ ساتھ دے کر چل سکتے ہیں لیکن اس طرح سے سپائی آئے گی تو یہاں آپ کو اسی طرح سے اس لول میٹ کو بنانا ہے اور دیکھیں گا میں نے یہاں پر اس کی یہ دیکھیں گا ایک دو تین چار پانچ چھ پتیاں بنا کر رکھیں ابھی مجھے دو پتیاں اور بنانی ہیں ایک پتی میری یہاں پر پنگ کلر سے آئے گی اور ایک پتی میری گرین کلر سے آئے گی تو چلیے بالکل اسٹارٹنگ سے سیکھیں گے جہاں سے ہم نے فندے ڈالیتے یہاں پر دیکھیں فندے ڈالنے کے بعد میں نے اس میں یہ دیکھیں گا ایک سلائی یہاں پر سیدھی سیدھی بنائی ہے اس کے بعد میں نے یہاں سے سیدھی طرف سے ہمیں یہاں پر یہ دیکھے گا اٹھی طرف سے بنائی ہے میں نے سلائی اور پوری سلائی میں نے سیدھی بنائی تھی اس کے بعد یہاں پر سیدھی طرف سے ہم نے کلر کو لگانا ہے یعنی ہر بار ہمیں سیدھی طرف سے کلر کو چینج کرنا ہے تو یہاں پر دھیان سے دیکھے گا تھوڑا صاحب اب مان لیجئے آپ پندے ڈال لیجئے پندے میں نے پنک کلر سے ڈالے تھے تو یہاں پر دیکھے گا پندے ڈالنے کے بعد ہماری پرس ٹراؤ رانگ سائٹ سے آئے گی تو دیکھیں کیا کریں گے دھیان سے دیکھیں گا تو یہاں پر دیکھیں گا یہ ہماری پرس ٹراؤ ہے ایک پندہ بغیر بنا اتار دیں گے اور یہاں سے پوری سلائی ہمیں سیدھی بنانی ہے یعنی کہ اس ڈور میٹ میں آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا ہے کہ یہ سلائی ہمیں سیدھی بنانی ہے ہم سب ہی ڈور میٹ زیادہ تر اٹھے اٹھے پندے بناتے ہو بناتے ہیں لیکن یہاں پر ہم سیدھی سلائی بنائیں گے تو یہ آپ کو بات یاد رکھنی ہے اس میں یہاں سے دیکھیں گا پوری سلائی کو ہم پنک کلر کے ساتھ بنائیں گے اور سیدھا ہی بنائیں گے یہاں پر پندے آپ کو اس میں جوڑے کے ساپ سے رکھنے ہیں یعنی کہ جوڑے کے ساپ سے رکھتے ہوئے آپ اسے کتنے بھی بڑے سائز کا بنا سکتے ہیں چھوٹے سائز کا بنا سکتے ہیں بس پندے آپ کو جوڑے میں ہی رکھنے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گا میں آپ کو پندے بھی بتا دیتے ہوں یہاں پر میں نے دیکھیں گا تین چھے نو پارہ پندرہ اٹھارہ اکیس چوبیس چوبیس پندے میں نے اس میں رکھتے ہیں آپ اپنی مرضی کے ساپ سے پندے رکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں گا اب ہم کیا کریں گے پہلے ہم یہاں سے دھاگے دیکھیں گا کٹ کر دیں گے کیونکہ میں نے اسیамے اس کا دھاگے کر دیں گے تو میں آپ کو بتا دیتے ہوں دھاگہ کو پس طرح سے سیکیور کرنا ہے آپ کو یہ دیکھیں گا ہم یہاں پر سوئی کی مدد سے انہیں دھاگے کو سیکیور کریں گے تو دھوڑا میں نے دھاگہ لمبا کٹ کر رکھا ہے یہاں دیکھیں گا یہ بائٹ کلر کا ہے دھاگہ تو ہم بائٹی میں اس کو اٹیش کر دیں گے اس طرح سے آپ کو اس میں دھاگو کو خود اچھے سی کرنا چاہیے دورمیٹ میں تب ہی دورمیٹ اچھے لگتے ہیں یہاں سے پارٹ اٹھا گے کو کٹ کریں گے اب اسی طرح سے دیکھیں جو ہم نے گرین کلر کا دھاگا کٹ کیا تھا اس کو بھی ہمیں اسی طرح سے سی کر دینا ہے یہ دیکھیں گا دھوڑا سا دھیان سے دیکھنا ہے آپ کو یہاں سے دھاگو کو نکال دیو اس طرح سے یہاں اسے گرین میں سیکیور کریں گے یعنی جس کلر کا دھاگہ ہے اسی کلر میں سیکیور کریں گے تاکہ وہ صفائی کے ساتھ نظر آئے ہمیں دھاگے دیکھے گا اس طرح سے ہم نے دونوں دھاگوں کو سیکیور کر دیا ہے اب ہمیں یہاں پر دیکھے گا کریم کلر کا دھاگہ لگانا ہے کیونکہ میں نے یہاں پر پنک اور کریم کے ساتھ پتی بنائی پھر گرین وائٹ کے ساتھ بنائی ہے تو یہاں پر میں یہ کریم کلر کا دھاگے لگا رہی ہوں یہ دیکھے گا اس طرح سے دھاگے کو لگا لیں گے اب یہاں سے دیکھے گا دھیان سے اب ہمیں یہاں سے بھی پوری سلائے سیدھی بنانی ہے اور دیکھے گا یہ والا دھاگے کو بھی ساتھ ساتھ ہم یہاں پر سیکیور کریں گے یہ دیکھے گا اس طرح سے تو یہاں پر پوری سلائے سیدھی کے ساتھ بنانی ہے میں دیکھے گا دھیان سے دیکھے گا لاسٹ میں کیا کریں گے لاسٹ میں دیکھے دو پھندے ہم یہاں پر پکار گونے چھوڑ دیں گے یہاں سے واپس ہو جائیں گے اب دھیان سے دیکھنا ہے آپ کو اب یہ الٹی سلائے میں ہمارا پیٹن بنے گا تو دیکھے گا دو پھندوں کو اس طرح سے دیکھے گا ایک ساتھ بناتے ہوئے اُلٹا بنائیں گے دیکھے گا اب دھاگہ پیچھے لے جائیں گے اور انہی دو پھندوں کو ایک بار سیدھا بنائیں گے تو دیکھے یہی دو پھندے کا ہمارا اس میں پیٹن بنے گا دھاگے لائیں گے پھر سے دیکھے گا دو پھندوں کو اس طرح سے اُلٹا بنائیں گے دو پھندوں کا ایک کرتے ہوئے سیدھا بنائیں گے یعنی کہ دو بندوں میں سے ہمیں دو ہی بندے بنائیں ایک بار بندے کو یہاں اُلٹا بنائیں گے اور ایک بار بندے کو یہاں پر سیدھا بنائیں گے دیکھے گا دھیان سے ایسے دو بندوں کا ایک کرتے ہو ایک بار اُلٹا بنائیں گے بندہ ایک بار سیدھا بنائیں گے تو اسی طرح سے ہمیں دو دو بندوں میں یہاں پر اسی طرح سے بنائیں دیکھے گا ایک بار بندے کو اُلٹا بنائیں گے ایک بار بندے کو سیدھا بنائیں گے ایسے دیکھے گا ایک بار بندہ اونٹا بنائیں گے ایک بار بندہ سیدھا بنائیں گے تو اسی لئے ہم یہاں پر اس میں جوڑے میں بندے رکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر دو دو بندوں کا پیٹرن بنائنا ہے یہ دیکھے گا یہ یہاں سے تو آپ اس کو کتنے بھی بڑے سائز کا بنائیں آپ کو جوڑے میں بندے رکھنا ہے یہ دیکھے گا لازٹ تک ہمیں ایسی ہی بنانا ہے پیٹرن کو لازٹ کے دو پندوں پر بھی بنائیں گے پیٹرن یہ دیکھیں گا اس طرح سے کرتے ہو یہ دیکھیں یہاں سے اب آ جاتے ہیں سیدھی سلائی میں پھر سے کلر کو چینج کریں گے یعنی کہ پنک کلر کے ساتھ ہم اب پھر سے پوری سلائی کو سیدھا بنائیں گے سیدھی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے صرف لازٹ میں دو پندے چھوڑنا ہے ہاں ہمیں باقی سلائی سیمپل رہا ہے دیکھیں گے ہماری سیدھی طرف سے یہاں پر دیکھیں گا دھیان سے ساری یہاں سے پندوں کو بناتے ہوئے جائیں گے اور لاسٹ میں دو پندے بغیر بنے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں گا اس طرح سے اب آ جاتے ہیں اُلٹی سلائی میں تھوڑا سا دھیان سے دیکھنا ہے آپ اس سلائی کو پیٹرن ہمارا یہ ہی رہے گا لیکن پیٹرن دیکھیں گا پلاور اس طرح سے چلتے ہیں دیکھیں گا اس طرح سے تو اس کے لئے کیا کریں گے اس والے کلر کو جب ہم لگائیں گے پنک کلر کو دیں گے یہاں پر ایک پندہ ہم بغیر بغیر بنا اتار دیں گے اب آگے کے دو پندوں پر وہ ہی پیٹرن بنائیں گے ایک بار پندے کو اُلٹا بنائیں گے ایک بار سیدھا بنائیں گے پھر اس سے دیکھے گا دو پندوں میں سے ایک بندہ اُلٹا بنائیں گے ایک بندہ سیدھا بنائیں گے یعنی کہ تو آپ کا پیٹرن اس طرح سے نہیں بن کر آئے گا آپ کو یہ بات دھیان لکھنی ہے کہ جب پنک کلر لگائیں گے تو آپ کو اسی طرح سے بندے کو سٹارٹنگ والے بندے کو بغیر گناہ اتار دینا ہے اور باقی اسی طرح سے دو دو پندوں کا پیٹرن بنانا ہے تو یہاں پر دیکھیں گا دو پندوں کا ایک کریں گے اُلٹا بنائیں گے دو پندوں کا ایک کرتے ہو سیدھا بنائیں گے دو پندوں میں سے ہم نے اسی طرح سے دو پندے بنا لینے ہیں اب جب ہم نے سٹارٹنگ میں پندہ ایک بغیر گناہ اتارا تھا تو لاسٹ میں ہمارے پاس ایک پندہ بچ گیا کیونکہ جوڑے میں ہمارے پاس پندے ہیں تو اسے ایک پندے کو ہم اُلٹا بنا لیں گے اب سیدھی سلائے پھر سے ہماری ایسے ہی بنے گی کریم کلر لگائیں گے اور یہاں سے ہم سلائے کو ایسے ہی سیدھا بنا لیں گے اور لاسٹ میں دو پندے ہم بغیر گناہ چھوڑ دیں گے تو یہاں پر دیکھی گا یہ سلائے ہم نے complete کر لی دو پندے یہاں پر بغیر گناہ چھوڑ دیں یہی سے واپس ہو جائیں گے اور اب ہم یہاں پر جیسے ہم نے کریم پر بنایا تھا داریکٹ یہی سے پیٹرن بنائیں گے اور دو پندوں میں سے دو پندے بنائیں گے ایک پندہ اُلٹا، ایک پندہ سیدھا پھر سے دیکھے گا ایک پندہ اُلٹا، ایک پندہ سیدھا بنائیں گے ایک پندہ اُلٹا اور ایک پندہ سیدھا بنائیں گے تو اسی طرح سے ہمیں دو پندوں میں سے دو پندے بنانے ہیں ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے ایک پندہ سیدھا بنائیں گے ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے ایک پندہ سیدھا بنائیں گے تو لاس تک ہمیں اسی پیٹرن کو بنانا ہے ایک پندہ اُلٹا اور ایک پندہ سیدھا تو یہی دو دو پندے کا آپ کو ڈیزائن اسٹور میٹ میں بنانا ہے یہ دیکھے گا اب ہم یہاں پر پنک کلر کے ساتھ بنائیں گے سلائے اور یہاں تک بنانے کے بعد دو پندے بغیر بنے چھوڑ دیں گے یہ دیکھے گا لاس پر ہم نے دو پندے بغیر بنے چھوڑ دی یہی سے واپس ہو جائیں گے اب اُلٹی سلائے میں دیکھے گا ایک پندہ یہ بغیر گناہ اتار دیں گے اور یہاں سے پیٹرن سٹارٹ کریں گے دو پندوں میں سے ایک اُلٹا ایک پندہ سیدھا بنائیں گے پھر سے دیکھے گا دو پندوں میں سے ایک پندہ اُلٹا اور ایک پندہ سیدھا بنائیں گے تو یہ بہت ہی آسان ہے ابھی تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں میں آپ کے کمنٹس کا ریپلائز ضرور کرتی ہوں تو یہاں بہت ہی آسان سا پیٹرن ہے یہ صرف دو پندوں کا پیٹرن ہے آپ آرام سے بنا لیں گے اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آیا تو یہاں سے ایک پندہ اُلٹا اور ایک پندہ سیدھا بنائیں گے ایک پندہ اُلٹا اور ایک پندہ سیدھا بنائیں گے اب یہاں پر لاسٹ میں ایک پندہ ہے اس کو اُلٹا بنا لیں گے تو اسی طرح سے بناتے ہوئے جائیں گے تو میں یہاں تک بنا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں آنکہ کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں گا میں نے اس کو یہاں تک پیٹرن کو بنا لیا ہے اب ہماری یہاں پر دیکھیں گا چھے پندے ہیں اب یہاں سے ہم پھر سے پنکو ایٹ کریں گے یہ دیکھیں گا چار پندے بنا لیں گے یعنی کہ دو پندے ہم بغیر بنے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں تو یہاں پر یہ جو پٹرن بنایا blessings میرا دیکھیں گا ایک تو بٹرین چار پانچ بنے ہیں اور پنک سے بھی دیکھیں گا ایک دو تین چار پانچ اس طرح سے ہماری پانچ پچ لائن آئی ہیں اب یہاں سے دیکھیں گا پلٹ جائیں گے اور یہ چار پندوں میں سے ایک پندہ بغیر بنا اتار دیں گے اور یہ دو پندوں پر ڈیزائن بنائیں گے ایک پندہ الٹا اور ایک پندہ سیدہ ریلاں کvagی پیٹرن بن گیا اب لاسٹ کا بندہ ایک ہے اس کو ہم الٹا بنا لیں گے تو یہاں پر دیکھے گا یہ چاری بندے ہمارے پنک کے رہے ہیں اب دیکھیں کیا کرنا ہے اب ہم یہاں پر پوری سلائی بنائیں گے پنک کلر کے ساتھ ہی یعنی کہ اب ہم نے جتنے بھی بندے چھوڑیتے ہمیں وہ سارے بنانے ہیں یہاں سے دیکھے گا اس طرح سے کرتے ہوئی ہمیں یہ سارے بنانے ہیں اور یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتی ہوں تھوڑا سا میں آپ کو ایک ٹپ سور دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں کہ آپ کا پیٹرن بلکل سیم ایسے ہی بن کر آئے جیسے میں نے بنایا یعنی کہ آپ کتنے بھی بڑے سائز میں بنائیں تو آپ کا پیٹرن اسی طرح سے بن کر آئے گا تو اس کے لیے دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں گا تھیان سے دیکھیں گا آپ کو یہاں پر بندے جوڑے کی ساپ سے لینے ہیں لیکن آپ کو یہاں پر بندے چار کی ملٹیپل سے لینے ہیں یعنی کہ فورک ملٹیپائز سے رکھنا ہے فورک اور اس طرح سے رکھتے ہو ہمیں یہاں پر چوبیس بندے رکھیں اگر آپ بیس بندے رکھیں گے تو آپ کا لاسٹ میں یہاں پر کریم کلر آئے گا اور پھندے بھی آپ کے یہاں پر زیادہ بچیں آپ فور کے ملٹیپل سے رکھیں گے تو آپ کے ہمیشہ لاسٹ میں چار ہی پھندے آئیں گے اور وہ بھی اسی کلر سے آئیں گے جس کلر سے آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پر جوڑے کے ساب سے پھندے رکھنے ہیں اور فور کے ملٹیپل سے پھندے رکھنے ہیں آپ دیکھے گا یہاں سے کیا کریں گے دھیان سے دیکھے گا اب ہمیں ایک بھندہ بغیر گناہ اتار دینا ہے اور یہاں سے دیکھے گا ہمیں سلائی کو سیدھا بنانا ہے دیکھے گا یہاں سے سیدھا بناتے ہو جائیں گے اور لاسٹ کے بھندے کو ہمیں اُٹھا بنا لینا ہے تو یہاں پر ہمیں اس طرح سے اس سلائی کو کمپلیٹ کر لینا ہے دیکھے گا یہاں سے بھندوں کو بناتے ہو جائیں گے اور لاسٹ کے بھندے کو اُلٹا بنائیں گے یہ دیکھیں گا یہاں سے لاسٹ کا بھندہ یہ اُلٹا بنا لیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہماری ایک پتی کمپلیٹ ہو گئی اب ہمیں یہاں پر دیکھیں گا انہیں دونوں کلر کو ہمیں کٹ کر دینا ہے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا یہاں سے کٹ کر دیں گے بعد میں ہم انہیں سیکیور کر دیں گے اور یہاں سے جو ہم نے پہلے گرین کلر لگایا تھا ہم اسی کو لگائیں گے یہاں سے نیکس پتی کے لیے دیکھیں گا یہاں سے ہم یہ کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں گے اس طرح سے اور نیکس پتی سٹارٹ کرنے کے لیے پھر سے ہم نے جیسے دیکھیں یہاں سے یہ پھندہ کلر لگاتے ہو یہاں سے اس طرح سے اسے دھاگی کو بھی ساتھ ساتھ میں سیکیور کر لیں گے یہ دیکھیں گے اور پوری سلائی کو ہم یہاں سے سیدھا ہی بنائیں گے یہ دیکھیں گے لاسٹ تک میں نے پوری سلائی سیدھا ہی بنائے بنا لئے آپ دیکھیں گے ہم یہ اسی والی رو میں آپ کو یہاں سے بتائی تھی دیکھیں گے ایک بار attر سے میں آپ کو ہمidades پھلا گھڑا ہی بھندہ بغار بغنہ اتاریں گے ۔ اب اس فصل ورہ کو سیدا بنائیں گے اور لاسٹ کے بھندے اڈٹھا میں trucs کو کمپلیٹ کریں گے ۔ تو ہم اس plans کلیٹ کر لیós ус Finally فصل ورہ پر ہمیں سلائی بßerس By اجنے کو یہاں سے لگ آ جان میں وایٹ کلر کلر لگائیں گے ہم 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 اگرین اور وایٹ ہوا سے پتی بنانی ہے تو ہم اس کا کیلنے سے وایٹ کلر لگاتے ہوئے دیکھیں گا یہ پہلا بھندہ ہم دیکھیں گا اسی طرح سے پہلے بھندے سے سٹارٹ کرتے ہوئے یعنی کہ ہم نے یہاں پر بھندہ بغیر گناہ نہیں اتارنا ہے اور یہاں سے دھاگی کو ساتھ ساتھ سیکیور کرتے ہوئے ہمیں اس سلائے کو بھی سمپل بنانا ہے بس ہمیں کیا کرنا ہے اس سلائے سے اب لاسٹ میں دو دو بھندے بغیر گناہ چھوڑنا ہے باقی ہمارا پیٹرن وہی رہے گا جو میں آپ کو بتا چکی ہوں وہی پیٹرن اس والی پتی میں بھی بنے گا بس یہاں سے میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ جائیں کہ نیکس پتی ہمیں کس طرح سے بنانی ہے کیونکہ کافی سبسکرائبر کہتے ہیں کہ نیکس پتی بھی بتا کریں کہ کس طرح سے شروع کریں گے تو یہاں سے میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں نیکس پتی تو یہاں پر بناتے ہو جائیں گے اور لاسٹ میں دو بھندے بغیر گناہ چھوڑ دیں گے یہاں دیکھئے گا دو بھندے ہم نے بغیر گناہ چھوڑ دیئے پھٹی سلائی میں آنے کے بعد جیسے میں نے آپ کو پیٹرن بتایا تھا آپ کو سیم ایسی ہی بنانا ہے یہاں سے دو دو بھندوں پر پیٹرن بنانا ہے اور جب گرین کلر لگائیں گے تب بھندے ہم یہاں پر بغیر گناہ ایک پندہ اتارنا ہے بعد میں ایسی پیٹرن بناتے ہیں لاسٹ میں ایک پندہ بنانے میں تو اسی طرح سے اس پتی کو میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو اس کی سلائی بھی بتاؤں گا کہ سلائی کیسے کرنی ہے تو یہ بنا لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھے گا پھندے والی پتی کمپلیٹ کر لی ہے اب یہاں سے ہم اس کلر کے تھاگے کو یہاں سے کٹ کر دیں گے یہ دیکھے گا یہاں سے اور اس میں یہ والی کلر کا دھاگہ لگائیں گے جس سے ہم نے خندوںکو یہاں پاہ سٹارٹنگ میں.. خندے ڈالی دے دے اسی kolor کے کلر کے دھاگے کو ہم یہاں پھر لگا لیں گے اور اب ہم یہاں سے خندے بن کرنے ہیں تو یاد رکھنا ہے آپ کو جس کلر کے دھاگے سے آپ خندے ڈالیں گے لیکی مزور کی خندے سے ہم خندے بن کرنے ہیں اور التال کے لے ڈیکہراں سے دیکھے گا یہ اب دہاں سے دیکھے گا یہ ایک خندہ بنیں گے اگلے خندے کو بنیں گے اور اس پر سے اتار لیں گے اسے دیکھے گا دھاگوں کو ایسے سکیور کرتے ہو جائیں knife یہ پندہ بنیں گے اس پھر سے اٹھ دیں گے ہمیں Right Side سے بندوЕ Transport کو بند کرنا ہے ہمیں اس طرح سے بندو کو بند کرنا ہے دیکھے گا , پھر دیکھے گا بندہ بنیں گے اس پھر سے اٹھوں گے اور ساخر سائیں دیکھیں میں دھاگی بھی سکیور کر رہے ہوں تاکہ دھاگیاں ہمارے بڑے نہیں لگیں یہاں پر دیکھے گا اس طرح سے یہ بندہ بنیں گے اور یہ اس پر سے اتار دیں گے تو ہمیں سارے پھندے اسی طرح سے لاز تک بند کرنے ہیں یہ پھندہ بنیں گے اس پر سے اتار دیں گے اور یہ دیکھے گا میں نے دھاگے کے اندر اچھے سے سیکیور کر دی ہیں یہاں پر اس طرح سے آپ کو کرنے ہیں تو لاز تک پھندے بند کر دیتی ہوں تو یہاں پر دیکھے گا میں نے سب ہی پھندے یہاں سے بند کر دی ہیں آپ دیکھے گا اب ہم اس کی سلائی کریں گے اس سلائی کرنے کے لیے یہاں سے دیکھے گا تہاں سے دیکھے گا آپ لوگ یہاں سے ہمیں دیکھے گا اس طرح سے سون کو نکالنا ہے یہ آپ کو چین نظر آ رہی ہے ادھر والی چین نظر سے سینگے اور یہاں سے دیکھے گا بلکل اسٹارٹنگ سے آپ کو سلائی کرنے ہیں یہاں سے یہ دیکھے گا پول کو ہم بعد میں بڑھ لیں گے پہلے ہم یہاں سے سلائی کریں گے آپ چاہیں تو پہلے ہی بھی کر سکتے ہیں دیکھیں پہلے کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں سے ہی دھاگہ ڈالنا ہوگا دیکھیں گا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں چلیں یہاں سے ہمیں اس کی سلائی کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بعد میں ہول کو بھرنا نہ پڑے آپ چاہیں تو اس میں پوم پوم لگا سکتے ہیں فلاور لگا سکتے ہیں کروشے کا جیسے میں اکثر لگاتی ہوں تو آپ کروشے کے فلاور کو بھی اس میں لگا سکتے ہیں اور یا پھر آپ اس کو ایسے بھی کر دیں گے تو یہ تب بھی ہول اچھا لگتا ہے دیکھئے گا یہاں سے اس طرح سے ہم اس کو یہاں سے جب ہول کو بھر لیں گے تو ہمیں ایک بار یہاں سے اچھا سے پکا کرنا ہے تاکہ ایک لئے نہیں یہ دیکھئے گا یہاں سے اس کو اچھا سے پکا کر دیں گے اب یہاں سے ہم جیسے سلائی کرتے ہیں ایسے کریں گے یہ دیکھئے گا یہاں سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے چین میں سے لیتے ہوئے یہاں سے آپ کو سلنا ہے اس کو یہ دیکھئے گا تو میں آپ کو سلائی بھی سی لی کر کے دکھاتی ہوں کہ اگر آپ دیگنر سے ہیں تب آپ آرام سے سی سکیں کہ کس طرح سے ہمیں دور میٹ کو سینا ہے تو یہاں سے میں آپ کو دیکھے گا اسی طرح سے کرتے ہوئے لاش تک سی لیتے ہوں پھر دکھاتے ہوں آپ کو تو یہاں پر دیکھے گا سلنے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کا لکھ دکھائی دے گا بہت ہی پیارا سا یہ پیٹرن ہے اور بہت ہی سندر دکھائی دیتا ہے اس کو آپ کو آرام سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو آپ مجھے کمنٹس کریں اور یہاں پر دیکھے گا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں کہ آپ کو پھندے جھوڑے گی ساپ سے اور فور کے ملٹیپل سے رکھنے تب ہی آپ کا پیٹرن سی میں سے ہی بن کر آئے گا جیسے میں نے بنایا ہے آپ چاہیں تو اسے ملٹی کلر میں بنا سکتے ہیں یعنی کہ الگ الگ کلر کی پتیاں بنائیے تب بھی اچھا لائے گا اور آپ اس طرح سے ہی بنا سکتے ہیں کہ دو پتیاں ہی آمنے سامنے کی کلر سے بنائیں دو پتیاں ہی آمنے سامنے کی کلر سے بنائیں تو اس طرح بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور آرٹ پتی میں کمپلیٹ ہوگا یہاں پر دیکھیں گا آرٹ پتی میں بن کر آیا ہے تو کیسا لگا آپ کو میرا دور میٹ کا ڈیزائن اگر پسند آتا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پر میں آپ کے لئے اسی طرح کے نئے نئے ڈور میٹ کے ڈیزائن لے کر آتی ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ڈور میٹ پائیدان کے ساتھ تھالپوش کے ساتھ تب تک کے لئے تھانکیو